اسمبلی کا اجلاس بلانا ضروری اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کی اسمبلی منظوری کی منتصر سدری مملکت نے اسمبلی پر اجلاس نہ بلائیا تو انتیس پروری کو سپیکر آئینی طور پر خود اجلاس بلا سکتا ہے آئین میں واسع ہے اگر اجلاس نہیں بلائی جاتا تو اکیس میں روز سپیکر کو اجلاس بلانے کا اختیار ہے سوبوں میں گورنر اجلاس نہیں بلاتا تو وہاں بھی یہی اصول لاغو ہوگا سینیٹر اسحاق ڈار کی میڈیا ٹا سپیکر پنجاب اسمبلی اور سنی اتحاد کاؤنسل میں پہلا بات سابتہ رابطہ ملک احمد خان سے رانہ افتاب احمد خان کے قیادت میں وفت کی ملاقات سپیکر سے گرفتار ایم پی احمد رشید بھٹی کو ایوان ملانے کا بھی مطالبہ ابھی ہاؤس مکمل نہیں تھا حلف لینے کی کیا جلدی تھی ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں لیکن ابھی شو نہیں کرنا چاہتے ہو سکتا ہے ہم آپ کو ایک سرپرائز ہیں ہمارے گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے ہمیں عہدوں سے زیادہ کارکنوں کی فکر ہے سادر نے ہاؤس مکمل ہونے تک حل پلینے سے انکار کر کے آئینی کام کیا ہے سننی اتحاد کاؤنسل کے نام صد امیدوار رانہ افتاب کی میڈیا ٹاک ایمی کیو ایم کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس گورنر کامران ٹیسوری مصطفیٰ کمال فاروق ستار اور دیگر عراقین شریک انتخابات کے بعد کی صورتحال اور نون لیگ سے ہونے والے مذاکرات پر غور عراقین کے وفاق اور صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مختلف تجاویز ملک میں جمہوریت کے اس حکام اور حقوق کے حصول کے لیے جدہ جہاں جاری رکھنے پر اتفاق جب آپ ہر حال میں اقتدار چاہتے ہیں تو آپ کی سیاست ختم ہو جاتی ہے اصولوں پر کھڑے رہتے تو شاید یہاں تک نہ پہنچتے ملک میں کوئی بھی الیکشن کو ماننے پر تیار نہیں ہے جو آج آپ کریں گے اس کے نتائر پانچ سے دس سال بعد ملیں گے ملک کے تمام اداروں میں اصلاح کی ضرورت ہے ہمارا انصاف کا نظام ظلم میں تبدیل ہو گیا ہے میرے اختیار میں ہو تو سب سے پہلے نیب ختم کر دوں ماضی میں آپ کے پاس غلطی کی گنجائش تھی اب ختم ہو گئی پہلے کون سے ترقی کا کردار ادا کیا گیا جو اب حکومت کرے گی وزیر آسم کے لئے دعا ہی کر سکتا ہوں سوبے اور وفاق میں بڑا فرق ہوتا ہے شاہد خاکان عباسی کی دنیا نیوز کے پروگرام سوال عوام کامے گفتگو ملوچستان میں حکومت سازی مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سو منتخب ارکان کا گورنر ملوچستان کے لئے شیخ جعفر مندخیل کے نام پر اتفاق سپیکر ملوچستان کے لئے راہیلا حمید دورانی مسلم لگنون کی امیدوار ہوگی اجلاس میں فیصلہ باز لیگی آرکین کا بی اے پی کو حکومت میں شامل کرنے پر تحفظات کا اظہار ملک میں موشے اسحکام کے لئے سیاسی استحکام ضروری ہے موشے اسحکام کے لئے تمام تر اختلاف بالہ تاک رکھ کر کاوشنگ کرنا ہوگی سیاسی اور موشے اسحکام کے لئے باہمی اتحاد کی جتنی ضرورت آج ہے اس سے پہلے ناتھی غربت بے روزکاری اور جہالت کے خاتمے کے لئے مل کر جدجوہت کرنا ہوگی بیرونی سرمایہ کاری کے لئے سیاسی استحکام اور پر امن فضاء بے حد اہمیت کی حامل ہے پہلے بھی موشی ترقی اور استحکام کی روشن مثال قائم کی اب بھی معیشت کو بہتر بنانے کے لئے ٹھوس اکنا مات کیے جائیں گے شہباز شریف کا بیان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ویریسٹے گوھر علی چیئرمن اور عمر ایوب جانرل سیکیرٹری کے امیدوار سن سے اشرف قریشی بلوچستان سے محمد اسلام کے پی سے نوید انجم کے چیئرمن کے لئے کاغذات جمع پنجاب سے ڈاکٹر یاسمین راشد محمد خان بدنی اور اسد حنیف نے صبحی تنظیم کے لئے کاغذات جمع کروائے ملک بھر میں پیچے آئر کے انٹرا پارٹی انتخابات تین مارچ کو ہوں گے چیئرمن پاکستان علماء کاؤنسل حافظ صاحر اشرف کی لاہور میں خاتون کو حراسہ کرنے کی شدید مصمت خاتون کو حراسہ کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے اس طرح کامل نہ قابل قبول ہے حافظ صاحر اشرفی کی گفتگو خاتون کو مشتل حجوم سے باہر فاسد بچانے پر اے ایس پی شہربانو کو خراجے تحسین بے مثال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر اے ایس پی شہربانو کو قائد عظم پولس میڈل دینے کے لئے حکومت کو سفارشات بھیجوائے جا رہی ہیں آج پنجاں ڈاکٹر اسمان انور ساتھویں بین الاقومی پاکستان آرمی ٹیم سپریٹ مشک دوہسار چوبیس کی افتتاہی تقریب فوجی مباسرین سمیت بیس دوست ممالک کی شرکت ڈائریکٹ جانرل ملیٹری ٹریننگ نے ساٹھ گھنٹے طویل مشک کا افتتاہ کیا مشکوں کا مقصد پیچیدہ بین الاقومی سیکیورٹی ماحول کے تحت فوجی تاون کو بڑھانا ہے جو بائیڈن اندزامیہ نے امریکہ میں پناہ دے کر پرنس ہیری کے ساتھ بڑی مہربانی کی میں صادر بنا تو برطانوی جوڑا کسی شفقت کی امید نہ رکھے امریکہ کے صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں پرنس ہیری نے ملکہ برطانیہ ایلیس و دوم کے ساتھ دھوکہ کیا ایسے شخص کے ساتھ کوئی خصوصی برطاؤ نہیں ہونا چاہیے سعودی عرب نے اجازت نامے کے بغیر حج ادا کرنا غیر قانونی قرار دے دیا بغیر اجازت حج کرنے والوں پر پچاس ہزار ریال جرمانہ آیت کرنے کا اعلان سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے آزمین حج کے لیے نیا ذاپتہ اخلاق جاری کر دیا مقامات مقدسہ میں داخل ہونے والے ہر آزم کے پاس حکومتی اجازت نامہ ہونا لازمی قرار پارمیٹ نہ دکھانے پر تارکین وطن کو چھے مہجیل دس سال تک مملکت میں داخلے پر پابندی ہوگی سعودی وزارت داخلہ اردن نے رمضان المبارک کے دوران غزہ جنگ کی سنگینی سے خبردار کر دیا شابداللہ کہتے ہیں سہونی فوج ماہ مقدس کا تقدس پامال کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی عالمی برادری جنگ بندی میں کردار ادا کرے اردن کے شابداللہ نے فلسطینی صادر محمود عباس کو ہنگامی ملاقات کی دعوت بھی دے دی محمود عباس چند روز میں شابداللہ سے ملاقات کریں گے اوائیسی نے غزہ میں جانی نقصان روکنے کے لیے غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا خطے میں امن و سلامتی کا واحد راستہ فلسطینی عوام کے حقوق کا تحفظ ہے غزہ میں فلسطینیوں کی منظم نسل کوشی بند کی جائے فلسطینی ریاست کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے اوائیسی کا علامیہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی صفاقیت تھم نہ سکی مختلف شہروں میں حملے جاری رفع اور سابرہ میں تازہ ترین اسرائیلی بمباری اور شیلنگ مزید گیارہ فلسطینی شہید ہو گئے سہونی فورسز نے رہائشی امارتوں کو بھی نشانہ بنایا شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 29,692 ہو گئی 69,889 افراد زخمی ہو چکے الشفاہ اسپتال میں عدویات اور خوراک کی شدید قلت ماہوں کو خوراک نہ ملنے کے باعث دو ماہ سے دو سال کے بچے مرنے لگے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لئے بات چیت جاری ہے اسرائیل، مصر، قطر اور امریکہ نے عارضی جنگ بندی معاہدے پر بات کی ہے قطر اور مصر کے حماس کے ساتھ بلاواس سا بات چیت ہوگی سادر بائیڈن کو اسرائیل کے رفعہ آپریشن سے مطالق ابھی بریفنگ نہیں دی گئی شہریوں کی حفاظت کے بغیر رفعہ آپریشن نہیں ہونا چاہے مشیر امریکی قومی سلامتی جیک سلیوان کی گفتگو اسرائیل ظلم اور جبر سے اپنے ارغمالیوں کو رہا نہیں کروا سکتا لگتا ہے اسرائیل کو سفارتکاری سے ارغمالیوں کو آزاد کرانے میں بھی دلچسپی نہیں حماس رہنماس سامی ابو ظاہری کہتے ہیں نیتن یاہو کی امریکی ٹی وی سے بات چیت میں تاثر اوھرتا ہے کہ وہ قیدیوں کے معاہدے کو محفوظ نہیں بنانا چاہتے روس یوکرین جنگ کو دو سال مقمل روسی فوجیوں کی بیگمات کا احتجاج روسی فوجیوں کے خاندان کریملن میں ناف معلوم سپاہیوں کے مقمرے پر جمع ہمارے شہروں کو یوکرین کی جنگ سے واپس بلائے جائے خواتین کا مطالبہ پولس کا مظاہرین پر کریک جاؤن دو صحافیوں سمیت متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا احتجاج میں زیادہ تر رزر فوجیوں کی بیگم شامل تھیں جنہیں زبردستی جنگ پر بھیجا گیا تھا جومنی کی سرکاری ائر لائن کے عملے کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہر تال ہزاروں پرواز منسوخ فرنکفرٹ، میونے، خیمبرگ، برلین کی ہوائے آجوں پر لاکھوں مسافر خوار، مظاہرین کا اجرت میں 12 فیصد اضافے، 3000 یورو کی ادائیگی کا مطالبہ ملازمین میں حکومت کی جانت سے تنخواہوں میں 10 فیصد اضافے کی پیشکش مسترد کر دی گئی، ائر لائن کے پائلٹس کا بھی ہر تال میں شامل ہونے کا اعلان